ہم پہلے دن سے جب ہم نے کانگرس کال ویدا کر دیا بھائی گوڈ بائی ٹاٹا بھائی ختم اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے بن حال میں ڈیولاپمنٹ کرنا وہ ماحول لوگ سباہ الیکشن میں ہمیں دکھا وہ ایک پروکنڈا کانگرس نے ناشنل کانفرنس نے پی ڈی پی نے تینوں جماعتوں نے مل کے ہمارے خلاف چلایا کہ یہ جی بی جی پی کے ساتھ ملے ہیں آج کی کانگرس دو دڑوں میں بٹ گئی ہے آج سارے مجھے لگتا ہے نبے پرسن کانگرس کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے صدر جو ہیں اس کو چینج کیا یہ دڑے پہلے بھی کانگرس میں تھے یہ آپ کے زمانے میں بھی تھی اس لیے ہم تنگ آئے تھے کیونکہ جب میں ڈلی میں تھا مجھے معلوم ہے اس وقت ہم میرے خلافی سازشیں ہو رہی تھے گولم نبی آزاد کے خلاف اگر سازشیں ہو سکتی ہے تو پریزنٹ جو پی سی سی پریزیڈنٹ ہے ان کے خلاف بھی تو سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف چلایا آپ نے بہت بڑا کلیم کیا کہ ہم جی بی جے پی کو ہرائیں گے پھر بھی آپ ہار گئے آپ تینوں مل گئے آپ تینوں مل گئے این سی اب مجھے بتائیے آپ کی وقت کیا رہی کال تک آپ نے بنحال کے لوگوں کو کہا کہ بھائی این سی اور کانگرس کا چھتیس کا آنکڑا ہے پھر آپ مل جاتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرتے ہیں تم نے میرے پاؤں پکڑے میں نے تمہارے پاؤں پکڑے لوگ اتنے بیوکوف ہیں لوگ اتنے انپڑے ہیں گوار ہیں سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے بنحال کے لوگوں کو اسمبلی اندخابات میں کس طرح کی سٹریٹیجی رہے گی اور کیا یہ قدر جو ہے ایک ساتھ نظر آئے گا ہم نے نہ مذہب کو بیچ میں ڈالنا ہے نہ ذات کو بیچ نہ پہاڑ بنحال یہ نہیں پانچ سال ہم کانگرس کو گالیاں دیں گے پھر پانچ سال کے بعد کانگرس کی جولی میں جائیں گے پھر دس دن کے بعد پھر بولیں گے نئی کانگرس غلط ہے ہم نے یہ سیاست نہیں کرے ڈی پی اے پی ترجمان سلمان نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے بات ذرا بانی حال کی کرتے ہیں بانی حال کانسٹونسی کی کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں اس بانی حال کانسٹونسی سے آتے ہیں اور ایک خاص طور سے بانی حال کی ہم بات کریں گے جہاں موسم کیسا بھی ہو حالات کیسے بھی ہو لیکن یہاں سیاسی سرگرمیاں چلتی رہتی ہے بیان بازیاں بھی سامنے آتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ سلمان نظامی سے کچھ اہم سوالات کریں گے کچھ اہم مددو پر بات کریں گے سلمان نظامی جی آپ لوگ سبہ انتخابات کہ اگر ہم بات کریں تو کافی ایکٹیو یہ پارٹی یہاں رہی لیکن تیسرے نمبر پر پھر بھی آئی سات ہزار ووٹ پر پارٹی سیمٹ گئی کیا وہ جوہات رہے اور جس طرح سے آپ پر الزامات بھی لگتے رہے اس کے باوجود آپ کی پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ مسلسل جاری رہی کیا کہیں گے دیکھئے سویل صاحب چونکہ میرا تعلق بانی حال سے ہے اور میں نے پڑھائی بھی بانی حال سے کی ہے اور ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب ہم پیدل یہاں بن حال میرا گاؤں کھار پورا ہے یہاں سے ہم بزار جاتے تھے سکول پیدل جاتے تھے اور ہمارے پاس یہاں بن حال میں کالیج نہیں تھا تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب بن حال کے پروڈیسٹ ہوتے تھے کالیج کو لے کے مفتی صاحب یہاں آگئے اور دول ہمارے چہروں پہ لگ گئی انہوں نے بھی کالیج نہیں دیا تو آزاد صاحب نے یہاں کالیج دیا اس وقت حالانکہ مولوی صاحب یہاں ایمیلے تھے اور اس کے بعد بھی جتنے بھی کام بن حال میں ہوئے یہاں سے پہلے وہ سب ملام نبی آزاد صاحب نے کیے تو ایک احسان بن حال کے لوگوں پہ تھا گلام نبی آزاد صاحب کا اور ہمیں بھی یقین تھا اور ہے بھی ابھی کہ بن حال کے لوگ جو ہیں اماندار لوگ ہیں اور احسان فراموش نہیں ہیں تو جو ماحول لوگ سباہ الیکشن میں ہمیں دکھا وہ ایک تربوکنڈا کانگریس نے نیشنل کانفرنس نے پی ڈی پی نے تینوں جماعتوں نے مل کے ہمارے خلاف چلایا کہ یہ جی بی جے پی کے ساتھ ملے ہیں حالانکہ اس کے بعد وہی لوگ جو ہے پھر کہنے لگے کہ ہم سے بھول ہو گئی ہم سے گلتی ہو گئی بہت سے ٹیلی فون مجھے آج بھی آئے میرے سے ملنے لوگ آتے ہیں کہ نہیں صاحب دیکھئے ہم اس وقت بہکاوے میں آگے اور شاید اللہ نے ہمیں سزا دے دی کہ بھئی ہم اتنا پروپاگنڈا چلا کے بھی ہار گئے کچھ ایچیو نہیں ہوا ہمیں ہم نے ایک شریف انسان جو غلام نبی آزاد صاحب نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت کام کیے ہیں یہاں کی عوام کے لیے تو اس انسان پہ ہم نے الزامات لگائے خلے عام تقریریں کی اور پھر بی جے پی نے یہ اوپن لی کہہ دیا کہ ہم الطاب بخاری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں آزاد صاحب وہ کہیں نام نہیں تھا ہمارے ذاتی اختلافات رحول گاندی کے ساتھ تھے کانگرس کے ساتھ تھے اور وہی کانگرس جو آج کی کانگرس دو دڑوں میں بٹ گئی ہے آج سارے مجھے لگتا ہے نبے پرسن کانگرس کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے صدر جو ہیں اس کو چینج کیا یہ دڑے پہلے بھی کانگرس میں تھے یہ آپ کے زمانے میں بھی تھے اس لیے ہم تنگ آئے تھے کیونکہ جب میں ڈلی میں تھا مجھے معلوم ہے اس وقت میرے خلابی سازشیں ہو رہی تھی اب میں کیا وہ مجھے معلوم ہے جب میں ڈلی میں تھا پوری بنحال کی عوام وٹنس ہے جب یہاں کرونا ہوا تو آکسیجن کنسنٹریٹرز لے کے میں ڈلی سے آیا یہاں کا لوکل جو ایم ایل اے تھا وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا انہیں تو ماس تک نہیں لوگوں کو دیئے میں نے تو اس کوویڈ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بچایا گھر پہنچایا میں کوئی ایم ایل اے نہیں تھا اگر سازشے ہو سکتی ہے گولم نبی آزاد کے خلاف اگر سازشے ہو سکتی ہے تو پریزنٹ جو پی سی سی پریزیڈنٹ ہے ان کے خلاف بھی تو سازشے ہو سکتی نہیں دیکھئے اب انہوں نے انہوں نے اگر یہ کانگرس کا اندھرونی معاملہ ہے میں کہہ رہا ہوں سازشے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو صدر ہیں تو ان کے خلاف سازشے ہو رہی ہیں تو وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ریزرڈ سامنے آیا آپ نے اتنا پرووگنڈا ہمارے خلاف چلایا آپ نے بہت بڑا کلیم کیا کہ ہم جی بی جے پی کو ہرائیں گے پھر بھی آپ ہار گئے اور دوسرا جو کلچر کانگرس کا تھا جس کانگرس کو میں جانتا ہوں جس کانگرس کا ہم سب سمان کرتے ہیں ریسپیٹ کرتے ہیں میرے دل میں آج بھی پریانکہ گاندی ہو راہل گاندی ہو سونے گاندی ہو ان کے لیے ذاتی کوئی نفرت نہیں ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں وہی آزاد صاحب کے ہیں میں نے کبھی پبلیکلی راہل گاندی کو گالی نہیں دی میں نے کبھی پریانکہ گاندی کو حالانکہ میرے کانٹیکٹ میں آج کانگرس کے بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو ہر وقت میرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں چاہے میرا جنم دن ہو چاہے میرے والی صاحب کا انتقال ہوا اس وقت بھی بہت سے کانگرس کے لوگ میرے گھر آئے مجھے ٹیلی فون کیے میں نے کبھی کسی کے خلاف گالی تک نہیں بولی انہوں نے بولا ہوگا لیکن میرے قائد گلاب نبی آزاد صاحب نے نہیں میں نے نہیں کیونکہ ہماری ویسی تربیت نہیں ہے ہم نے ووٹ شیئر کی بات کی بانی حال کانشونسی سے جو آپ محنت کر رہے تھے ووٹ شیئر میں آپ پیچھے رہ گئے کیا وجہ رہی ہے وہ جو پرپوگنڈا کانگرس نے ہماری تنظیم میں خلاف یہ لوگوں کو لگا کہ لال سنگھ جو ہے ایک آلٹرنیٹ ہے لوگ یہ بھول گئے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر کسی قوم کا اگر کسی علاقے کا بربادی ہونی ہوتی ہے وہ باہر کے لوگ نہیں کرتے وہ اپنی قوم کے اپنے لوگ کرتے اسلام کہتا ہے اگر کسی قوم کو برباد ہونا ہے تو وہ باہر کے لوگ برباد نہیں کرتے وہ اپنے ہی لوگ برباد کرتے ہیں آج وہی بربادی سامنے آ رہی ہے آج جو پاورز گوزر صاحب کو مل رہے ہیں اب آپ نے آزاد صاحب کو غلط قرار دیا بولا یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے جو نہیں تھے بدنام کیا سب بھی الزام لگائے ہماری اچھائی سب آپ کو بری لگنے لگی جو آزاد صاحب نے یہاں میڈیکل کالیج دیئے یونیسٹیاں بنائی تحصیلیں بنائے ڈسٹکس دیئے میڈیکل کالیج دیئے نیابتیں دی کیا کچھ نہیں دیا چناب ویلی کے لوگوں کو آزاد صاحب نے بدروہ دیکھئے آج کشمیر کی ٹکر میں آگیا ہے بدروہ کتنا خوبصورت بنایا ہے آزاد صاحب نے میڈیکل کالیج کے لئے آپ کو جمعو جانا پڑتا تھا آج ڈوڑا میں میڈیکل کالیج آپ کو ڈگری کالیج منحال میں نہیں تھا آج آپ کو آنانتنا آگیاں بدروہ جانا پڑتا تھا آج ڈگری کالیج آئی ڈی آئی کیا کچھ نہیں دیا آزاد صاحب نے پھر آپ نے اس شخص کو سپورٹ کیا آزاد صاحب کو غلط سمجھا اس شخص کو جس شخص نے آٹھ سال کی بچی کے قاتلوں اور ریپسٹ کو آپ کی قوم کے سپورٹ کیا مسلمانوں کو یہ کہا کہ سنتالی صاحب کو بھولنا نہیں چاہیے یہ لال سنگھ نے کہا اور انہی لوگوں نے آج لال سنگھ کو ووٹ دیا آپ کیا کیا حاضل کیا کیا بی جی پی تو اپنا کام کر رہی ہے سینٹر تو اپنا کام کر رہی ہے اگر آپ نے آزاد صاحب کے کینیڈیٹ کو آزاد صاحب کی پارٹی کو آزاد صاحب کو تعاون دیا ہوتا یہ سازشیں نہیں کی ہوتی آج شاید آپ کو اس مسئبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آج آزاد صاحب کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ تینوں مل گئے آپ تینوں مل گئے انسی اب مجھے بتائیے آپ کی وقت کیا رہی کال تک آپ نے بنحال کے لوگوں کو کہا کہ بھئی انسی اور کانگرس کا چھتیس کا آنکڑا ہے پھر آپ مل جاتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے ایک دستے کے خلاف تنقید کرتے ہیں تم نے میرے پاؤں پکڑے میں نے تمہارے پاؤں پکڑے لوگ اتنے بیوکوف ہیں لوگ اتنے انپڑے ہیں گوار ہیں سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے بنحال کے لوگوں کو کہ جب ان کو اشارہ دو آو جی آپ کانگرس کے ساتھ آو جی آپ انسی کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے یہاں بنحال میں اگر کوئی کام کرے گا وہ غلام نبی آزاد صاحب کریں گے اور آزاد صاحب کی تنظیم کریں گے ہمارا کام ہے اچھا کرنا ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے سلمان نظامی نے بنحال میں کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے کوئی مجھے ایک بندہ ابھی کمنٹ میں بولے کہ میں نے اس کا کام نہ کیا ہو ہاں کبھی کوئی میں تو پاور میں نہیں ہوں نہ میں ایم لے تھا نہ میں ایم پی تھا کوئی بنحال کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آزاد صاحب نے بنحال کے لئے کام نہیں کیا بانی حل میں آپ نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا آپ کا کڑر بھی مضبوط تھا تو میں نے کہہ دی رہنا لیکن دیکھئے اگر یہ بی جے پی بی جے پی جو یہاں سے ووٹ زیادہ نہیں لیتی تھی وہ دس ہزار لے گئی ہماری پارٹی کے پاس پیسہ نہیں تھا ہماری پارٹی کے پاس ٹائم نہیں تھا رمضان کا مہینہ تھا ہر جگہ ہم پہنچ نہیں ہمارا سمبل جو ہے بہت نیا تھا جو شاید ہر ایک انسان کو معلوم بھی نہیں تھا اور بہت سے ووٹروں کو یہ پتا تھا کہ آزاد صاحب کا ابھی بھی چنانو نشان ہاتھ ہے کیونکہ ووٹر کون ہے جو پہاڑوں پر رہتا ہے بزار میں جو دکان پر تفسریں کرتے ہیں وہ تو ووٹ نہیں ڈالتے وہ تو ہوتے نہیں ہیں ووٹنگ کے دے سامنے ووٹ جو ڈالتا ہے وہ میرا مہمانگت کا جو بزرگ ڈالتا ہے وہ غریب جو نیل کا ہے وہ ڈالتا ہے وہ پوغل کا وہ ٹٹھار نوگام سٹی میں رہنے والے تو ووٹنگیں ڈالتے ہیں جو تفسریں کرتے ہیں دن رات تو ہم نے اسی لیے جو کمپیننگ کی اگر سات ہزار ووٹ ہمیں بغیر پیسے بغیر اتنی محنت کہ ملا وہ دل سے آزاد صاحب کو ملا ہے وہ دل سے لوگ جڑے ہیں سات ہزار لوگ جو ہیں وہ غیرت مند لوگ ہیں بنحال کیا لگتا ہے آنے والے جناب میں اسمبلی اندخابات میں کیس طرح کی سٹریٹیجی رہے گی اور کیا یہ قردر جو ہے ایک ساتھ نظر آئے گا ہم نے نہ محضب کو بیچ میں ڈالنا ہے نہ ذات کو بیچ نہ پہاڑ بنحال یہ نہیں پانچ سال ہم کانگرس کو گالیاں دیں گے پھر پانچ سال کے بعد کانگرس کی جولی میں جائیں گے پھر دس دن کے بعد پھر بولیں گے نہیں کانگرس غلط ہے ہم نے یہ سیاست نہیں کرنی ہم پہلے دن سے جب ہم نے کانگرس کو الویدہ کر دیا بھائی گوڈ بھائی ٹا ٹا بھائی ختم اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے بنحال میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ ہمیں ووڈ دو نہ دو ہم آپ کی آواز بلند کرتے رہیں گے ہم نے لوگ سبا کا الیکشن میں آن ریکارڈ نہیں کہنا چاہتا لوگوں کو مجھ پہ اعتبار ہے میری تنظیم کے لوگوں پہ اعتبار ہے یہاں الیکشن لوگ سبا الیکشن کے بعد دو تین معاملے ایسے ہوئے بہت بڑے معاملے ہوئے جو شاید بنحال کی لیڈروں کو معلوم نہیں وہ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں بولتا نہیں ہوں لیکن ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اگر بنحال کا شخص کہیں پھستا ہے نا چار دن پہلے مجھے لڈاک سے فون آیا کسی نے وہاں ان کے ساتھ کچھ ذاتی کی تھی تو میں نے ان کی مدد کی میں نے ووٹ مانگتے ہوئے نہیں کہا کہ بھائی میں نے آپ کی مدد کی میں آج بھی مدد کروں گا آپ ہمیں ووٹ دو نہیں دو آپ ہمیں کتنا بدنام کرو ازاد صاحب کتنا بدنام کرو لیکن ہم نے آپ کی خدمت کرنی اگر میں سیاست میں آیا ہوں میں نے اپنے کوئی پرابٹی نہیں بنانی سب کو پتا ہے میں نظامی خاندان کا ہوں ہم آج کے جو نہیں ہیں پورے خاندان کو جانتے ہیں بنحال کے لوگ ہم کس خاندان کی ہیں ہم آج کے نہیں ہیں کہ اب میں نے آج سیاست کی تو میں اب وہ عرب پتی بن جاؤں گا رات و رات امیر بن جاؤں گا تو اس لیے میرے اندر یا میرے قائد غلام نبی آزاد صاحب کے اندر اور میری تنظیم کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سب رات دن چاہے اس میں کوئی ڈسٹک پریزیڈنٹ ہو چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو چاہے علیاز بنحالی صاحب ہو ڈاکٹر فیاز ڈاکٹر آصف خاندے صاحب ہو چاہے منیر بٹ صاحب ہو چاہے فیاز نائک صاحب ہو خرشیر صاحب ہو بلاک پریزیڈنٹ ہمارے فاروق صاحب بنحال کے یا بشیر صاحب سب دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہمارا یہی منشور ہے ہم نے کام کرنا ہے میں نے تقریر میں بنحال میں کہا تھا کہ بھائی بنحال میں یونیسٹی ہونی چاہیے میں نے تقریر میں کہا تھا بنحال میں ڈسٹک ہونا چاہیے میں نے تقریر میں کہا تھا کہ بنحال میں سپر سپیشلٹی ہسپتال ہونا چاہیے ان چیزوں کی ضرورت ہے اب میرا کام تو وہ ایمیلے جو بنیں گے یا وہ ڈی ڈی سی جو بنیں گے سرپنچ بنیں گے وہ بجلی کا پول لگائیں گے بجلی کا پول لگانا ایم ایل اے کا کام نہیں ہے وہ سرپنچہ کام ہے وہ ڈی ڈی سی کا کام ہے یہاں کے ایم ایل اے نے وہ کام کیا پول لگایا اور ایسا پول لگایا ہے جو مجھے لگتا ہے دس دن رہا اور دس دن کے بعد وہ گائے بھی ہو گیا لکھوایا سو پول اور لگایا ایک پول تو اس لیے ہمیں ایسے کام کر رہے ہیں جیسے آزاد صاحب نے ڈسٹک ڈیڈیا رامبن میں آزاد صاحب نے ڈگری کالیج دیا ہم نے یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہمارا مہو منگت ایریا جو ہے ٹوریزم کے نقشے پہ لانا ہے نیل علاقہ ٹوریزم کے نقشے پہ لانا ہے یہ زبن وغیرہ ایریا اتنے خوبصورت ایریاں ہیں اگر یہاں ٹوریزم آئے گا یہاں کی اقناومی بڑے گی یہاں کا بیروزگار نوجوان جو ہے اس کو کاروبار ملے گا روزگار ملے گا تو یہ ویجن ہم رکھتے ہیں یہاں مجھے بہت لوگوں نے آلوچنا کی ارے بنحال میں کہاں ڈسٹک بن سکتا ہے میں نے بولا آپ کبھی ایکسپیٹ کر سکتے تھے کہ رامن میں ڈسٹک بنے گا گاندربل اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں آزاد صاحب نے ڈسٹک دیا تو بنحال کیوں نہیں بنے گا آپ جائیے نا میں یہاں سے جاتا ہوں آپ جائیے وہاں مہو منگیت کے پہاڑوں پہ چڑیے وہ صبح نکلتے ہیں رات کو بنحال میں رہتے ہیں نیکش دے یہاں سے جاتے ہیں تو جب تحصیل وہاں بنے گی تو انہوں کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے اسیملی میں ہم مضبوطی سے لڑیں گے لیکن ابھی فی الحال جو قانون آئے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہو یا نہ ہو لیکن ہم عوام کی خدمت کریں گے اور آنے والے وقت میں بھی کرتے رہیں گے اور جو جو مسئلے ہیں آزاد اب آپ ہمیں ہرائیں یا جتائیں آپ نے لوگ سبہ میں آزاد صاحب کو ہرا دیا لیکن پھر بھی ہم آپ پہ کام کریں